کہ کسی نے پوچھا امام جعفر سادم پر محبت ہے ہم لوگ بہت کم بڑھتے ہیں کیا بات ہے چھوٹے سوروں میں سورہ کوسر سے بڑی محبت ہے اس لیے سانقی کوسر سے بڑی محبت ہے اپنی پیڑانے کی بات آتی ہے تو ہم اس فرق ہو جاتے ہیں والا مسئلہ تو سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں سورہ کوسر پڑھ لیتے ہیں بہت ہے کہ دل چاہے سورہ قدر پڑھ لیتے ہیں سورہ مسئلہ بہت کم پڑھتے ہیں سورہ تبدیل یدہ حدیدہ رہا بہت کم پڑھتے ہیں حالانکہ یہ سورہ اکیلہ نماز میں اندھم کے بعد پڑھا جا سکتا ہے یہ سورہ ان میں شامل نہیں ہے جب پیار پڑھے جاتے ہیں وہ صرف چار سورے ایسے ہیں صرف چار سورہ وطحہ سورہ الانشراہ سورہ فیل سورہ ایلا سورہ مصر شامل نہیں اس کرتا ہے اب سورہ پڑھئے آیت نمبر ایک کیا ہے تبدیل یدہ ابی لہبیوں وطب ٹوٹ جائیں ابو لہب تھیرے ہاتھ وطب اور تب ہلاک ہو جائیں اب جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہے بتا ایمانداری سے آیت پڑھنا فائدہ مند ہے یہ بیکار ہے کیوں بھئی ابو لہب تو مر گیا اب اس کے ہاتھ کیا گھوٹیں گے سلوات پڑھے محمد جو جو کہ انسان مر چکا ہو آپ کہیں اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ کہتے فائدہ مند تبدیل یدہ ابی لہب ابی لہب جو تھا وہ مر چکا ہے نا ہے کوئی جو کہے زندہ ہے وہ مر چکا ہے اب وہ مر چکا ہے تو آیت کیوں پڑھ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے تو ہاتھ کیا سب ٹوٹ ٹاٹ گئے مٹی مٹی ہو گیا اس کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا اب یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں آیت چھوڑنے پڑھنا امام سے پوچھا گیا مولا یہ سورہ لہب میں سورہ مصد بھی کہتے ہیں سورہ تربت بھی کہتے ہیں اس میں یہ ابو لہب کے پارے میں جو آیا تھے یہ پڑھنا چھوڑ نہیں چاہیے مٹ چکا ہو امام فرماتے ہیں اگر مصداق ختم ہونے سے مفہوم ختم ہو جاتا آدم قرآن تو ختم ہو جاتا اگر مصداق کے ختم ہونے سے مفہوم ختم ہو جاتا تو قرآن کا بڑا حصہ ختم ہو چکا ہوتا آپ فرماتے ہیں مصداق بدلتے رہتے ہیں مفہوم باقی رہتا ہے وہ یا جب بھی کریں آپ تلاوت کریں تو یاد رکھیں ایک ابو لہب وہ تھا جو مر گیا جب پڑھیں گے تو کوئی ابو لہب آدمی بس آگے سمجھ میں آ جائے تو بڑے مسئلشن ہو جائے یہ دونوں آیتیں آپ کی خدمت میں آگئیں کیوں پڑھ رہے ہیں اس نے کہ آج بھی کوئی ابو لہب موجود ہے آپ کوئی اگر زد کرے کہ میں آج کی ابو لہب کو نہیں مانتا تو غصہ اعتماد سے پہ گیسو دانا بڑھا کریں کیونکہ یہ مصداقی نہیں سی مفہوم موجود ہے مصداق بدل رہے بلکل ایسا یزکی ہم میں مفہوم موجود ہے مصداق بدل رہے کبھی محمد کا نام علی تھا تب یزکی ہم میں تھے کبھی محمد کا نام حسن تھا یزکی ہم میں تھے کبھی محمد کا نام حسین تھا کبھی خداد تھا کبھی باقر تھا کبھی جعفر تھا تو ہر دور میں جملہ کہا کرتا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اولونا محمد آوسطونا آخرونا کلونا محمد یہ حدیث غلط ہے اچھا غلط ہو سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کیوں غلط ہے کہ یہ ختم نبوت کی خلاف ہو گئی اب اگر ہمارا مخاطب اتنا کمزور علمی شخصیت ہوتا ہے اسے یہی پتا نہ ہو کہ محمد میں نبی میں کیا فرق ہے ختم نبوت کے تعلق نبوت سے محمدیت سے نہیں ہے محمدیت اور ہے نبوت اور ہے کیا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث پیغمبر ہے کہ ہمارا اول بھی نبی ہمارا اوسط بھی نبی ہمارا آخر بھی نبی ہم سب کے سب نبی تو آپ کہیں ختم نبوت کے خلاف جلے گئے ہم تو کہہ رہے ہیں حدیث یہ ہے کہ اول بھی محمد اوسط بھی محمد آخر بھی محمد ہم کل کے کل محمد ہیں پاکا چلا محمد کردار کا نام ہے نبوت منصب کا نام ہے نا رہے سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 بس صیغہ نے گرامی قبر یو ذکی ہے ان کو بیشانی ہے اگر یہ صیغہ مظاہر ہے پر اسی صیغہ مظاہر کو سمجھانے کے لئے آپ کو ملا ہے یہاں تک قد افلاح منظر کہاں صیغہ ماضی ہے کامیاب کون ہو گیا اس نے اپنے نفس کو پاک رکھا اگر نفس کو پاک رکھو گے تو افلاحا ہو جاؤ گے کامیاب یہی لفظ آپ کی اذان میں بھی ہے اور اقامت میں بھی ہے حیع علی الفلاح یہ فلاح کے معنی کیا ہے اردوم فلاح کے معنی تو فلاحی کامی ہو سکتے ہیں عربی لحاظ سے فلاح کہتے ہیں کسان کو ذراعت کرنے والے کو ذراعت کرنے والا فلاح کیوں کہلاتا ہے خاص طور سے زمین میں بیج بنے والا فلاح کہلاتا ہے یہ وہ اب زمین میں بیج ڈال کر پانی ڈال کر زمین کو ہموار کر کے بیٹھ جاتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ پک کے کہ یہ نکلے گا پودا تو اس کی محنت اس کے لئے فائدہ من ہو جائے گی محنت بقول ہو جائے گی اور اگر نہ نکلا تو لفظ فنہ کا تعلق ہے انتظار سے کہ تم عمل کرو عمل کے بعد نتیجہ کا انتظار کرو کیا الفاظ ہیں اللہ اکبر تسکیہ نفس کی ایک منزل ہے کہ جہاں فلاح ہے ایک منزل جہاں فوز ہے فوز اور ہے فلاح اور ہے نماز و روزہ و حج و ذکات میں فائدہ میں فلاح ہے اور ولایت ماسومین میں فائدہ میں فوز میں فیالیتن کنتو ماکم فا افلاہ ماکم ہے فا افوزہ ماکم ہے سب کو زبانی یاد ہے فا افوزہ ہی ہے حج و جہاں سے لوان پڑھے محمد و آلہ سب کو زبانی یاد ہے تو یہ افلاحہ میں اور افوزہ میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ جو انتظار کرے وہ فلاح ہے اسے کامیابی ہاتھوں میں ملے وہ فائد ہے فائدی مشاہ فَيَا لَيْتَنِ كُن تُو مَحَكُن کانش میں ہوتا اے انسارانِ حُسین آپ کیسا کیا خیال ہے اس جملے کو نکال دیا جائے اب تو کیونکہ ہم دوسرہ پر ہو نہیں سکتے ہیں پھر کیوں بڑھتے ہیں بہت سارے آنے والے عشقالات کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ نہ تمہار دیا ہوا ہے نہ آپ کا لکھا ہوا ہے یہ جملہ اس کا دیا ہوا ہے جس نے امام کی شان بیان کی اور امام کی شان بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اب امام سے کہیں فَيَا لَيْتَنِ كُن تُو مَحَكُبْ عدب سکھائے گئے سلام سرکار سید الشہدہ کے بعد سلام شہزاد علی اکبر وہ اب استعمال نہیں ہوا سلام شہزاد علی اکبر کے علاوہ سلام حضرت عباس علیہ السلام اور اس کے بعد زارت شہدائے کربلا میں جا کر پھر جملہ آیا ہے اَبْ قَوْ فَيَا لَيْتَنِ كُن تُو مَحْكُبْ اَنْسَارَانِ حُسَيْدِ اس کی وضاحت میں اتنا کافی ہے کہ اگر ہم کربلا والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں بے نمازی ہوتے ہیں ہم اگر کربلا والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا قرآن چھوڑنے والوں میں ہوتے ہیں